اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں یہ میرے ایک سبکرائبر کا ہاتھ ہے تو آج ہم اس کے ہاتھ کی ڈیٹیل ریڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہاتھ کی شیپ دیکھتے ہیں ہتیلی جو ہے یہ لمبی ہے مستطیل ہے اور انگلیاں ہتیلی کی نسبت تھوڑی چھوٹی ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹی انگلیوں والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور یہ تھوڑے سے بے سبرے ہوتے ہیں اور ہر کام یہ جلدی جلدی کرتے ہیں جلدی فیصلہ کرتے ہیں اور کافی زیادہ پور جوش بھی ہوتے ہیں اور زندگی میں مسلسل تبدیلی چاہتے رہتے ہیں یہ کوئی کام کرتے ہیں بعض وقت اس سے بور بھی ہو جاتے ہیں اور مہنتی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انا پرست ہوتے ہیں پیدائیشی طور پر ان کے اندر قائدانہ صلائیتیں ہوتی ہیں جیسے کہ انگوٹھا کافی زیادہ طویل ہے انگوٹھے کی پہلی پور بھی طویل ہے دوسری پور بھی طویل ہے یعنی کہ انگوٹھے کی دونوں پوروں میں توازن پایا جاتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر قوت ارادی بھی بڑی شاندار ہوتی ہے اور ان کے اندر لوجک بھی بڑا کمال ہوتا ہے یہ اپنے نظریات کو عمل جامعہ پہنانے کی صلائیت رکھتے ہیں عموماً یہ اگر کسی سیاسی جماعت میں ہو تو یہ لوگ پالیسی میں کر ہوتے ہیں اور کسی تعلیمی میدان کی اندر ہو تو یہ مصنف بھی بن جاتے ہیں یا اچھے وکیل بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار بڑے شاندار انداز میں کر سکتے ہیں انگوٹھے کی جو لمبائی ہوتی ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے لمبا مضبوط انگوٹھا جو ہوگا یہ اکل کو ظاہل کرتا ہے انگوٹھا جتنا لمبا ہوگا اس شخص کے پاس اکل اس کے جذبات پر اتنے زیادہ غالب رہے گی اور انگوٹھا تھوڑا سا اگر چھوٹا ہوگا تو لوگ تھوڑے سے جذباتی ہوں گے اور جلد باز ہوں گے اور دماغ کی وجہ دل کی سنیں گے تھوڑے بہت بے سبرے بھی ہوں گے طویل انگوٹھے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں سیاست اور قیدت کی صلاحیتیں ان کے اندر بڑی شاندار ہوتی ہیں جررت مند ہوتے ہیں اور مشکلات کو بڑے شاندار انداز میں فیس کرتے ہیں اور ان کے اندر حکمت عملی بھی بڑی کمال کی ہوتی ہے کیونکہ یہ قیدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں خواہ یہ تجارت کریں یا سیاست کریں ان کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کی بدولت یہ اس کام کو اس کی پیک تک لے جاتے ہیں مگر طویل انگوٹھے والے تھوڑے سے مغرور بھی ہوتے ہیں مگر یہ انگوٹھا بلکل مناسب ہے اس کی پہلی پور بھی اچھی ہے اس کی دوسری پور بھی اچھی ہے تو یہ لوجک کو اور مضبوط قوت ارادی کو ظاہر کر رہی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں انگلیوں کی انگلیاں کافی اچھی ہیں گراہ دار انگلیاں ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کافی زیادہ اچھی ہے ان کی شہادت کی انگلی اور رنگ فنگر تقریباً برابر ہیں تو یہ امانداری اور لیڈرشپ کوالٹیز کو ظاہر کر رہی ہے اور بڑی انگلی مذہبی رویے کو ظاہر کر رہی ہے اور رنگ فنگر جو ہے یہ فیم کو ظاہر کر رہی ہے اور علم و عدب کے ساتھ لگاؤں کو ظاہر کر رہی ہے اور سب سے چھوٹی انگلی کمیونکیشن سکلز کو ظاہر کر رہی ہے کہ ایسے شخص کے کمیونکیشن سکلز بڑے شاددار ہیں اس ہاتھ کے اوپر جو سپیشل چیز ہے وہ ہے سیمیل لائن یہاں ہوتی ہے دل کی لکیر یہاں ہوتی ہے دماغ کی لکیر مگر اس ہاتھ کے اوپر سیمیل لائن پائی جاتی ہے دل اور دماغ کی لکیر ایک ہے جن کے ہاتھ کے اوپر سیمیل لائن پائی جاتی ہے یہ لوگ غیر معمولی اور منفرد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ عام انسانوں سے بلکل مختلف صفات رکھتے ہیں شخصیت کی بناوٹ ہو عادت ہو ذہن ہو یا کردار ہو یہ لوگ عام لوگوں سے یک سر مختلف ہوتے ہیں ان کے اندر چند خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں یہ اگر متقی ہیں تو بڑے پریزگار اور نیک انسان ہوں گے اور اگر یہ گناہگار ہیں تو یہ بہت زیادہ گناہگار ہوں گے بڑے بڑے جرم یہ کر دیں گے ان کے اندر زبردست قوت ایرادی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے دل اور دماغ کو یکجہ کر کے اس کے لیے بڑی محنت کرتی ہے چاہے وہ بدی کی صورت میں ہو چاہے وہ کوئی نیک کام ہو یہ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر مستقل مجازی بھی ہوتی ہے ان کے اندر توجہ کی صلاحیت بڑی شاندار ہوتی ہے یہ بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں اور ان کے اندر زبردست حیمت اور عظم ہوتا ہے اور قوت ایرادی ہوتی ہے جس کو برکار لاکر یہ کوئی بھی کام ہو اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیتے ہیں ان کے اندر خرابی صرف یہ ہوتی ہے یہ تھوڑے سے انتہا پسند ہوتے ہیں افعال اور خیالات ان کا تھوڑا سا غیر متوازن ہوتا ہے اور یہ جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھتے یہ معمولی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں اور جذبات میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے طوفان برپا کر دیتے ہیں مگر ان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے ان کو احساس ہوتا ہے یہ اپنا رویہ تبدیل کر لیتے ہیں اور یہ معافی تلافی کر کے اپنا دل صاف کر لیتے ہیں یہ ناقابل اعتوار موڑ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مجاز کے اندر متغیر ہوتا ہے کبھی کیسے ہوتے ہیں کبھی کیسے ہوتے ہیں یہ بس زندگی کو اسی طریقے سے گزارتے ہیں یہ لکیریں بہت کم لوگوں کے ہاتھ کے اوپر پائی جاتی ہیں اور اس ہاتھ کے اوپر اگر ہم دیکھیں یہ سیمیل لائن جو ہے یہ دماغ کی لکیر کے زیادہ قریب ہے دل کی لکیر یہاں ہوتی ہے دماغ کی لکیر یہاں ہوتی ہے مگر یہ سیمیل لائن جو ہے یہ دماغ کی لکیر کے زیادہ قریب ہے تو اس شخص کے اندر ذہنی صلائیت ہے بڑی شاندار ہیں اور اس کے اوپر دماغ کا غلبہ زیادہ ہے یہ جذباتی کم ہے یہ دماغی صلائیت ہے اس کی شاندار ہیں جس کی بدولت یہ اپنے کام کو سرانجام دیتا ہے جیسا کہ انگوٹھے کی پہلی پور بھی اچھی ہے اور دوسری پور بھی اچھی ہے تو لاجک بھی ہے قوت ارادی بھی ہے اور دماغی صلائیتیں بھی ہیں یہ شخص اپنی ذہنی صلائیتیں اور اپنی جسمانی صلائیتیں اور مضبوط قوت ارادی کی بدولت کسی بھی کام کو احسن طریقے سے سرانجام دینے کی صلائیت رکھتا ہے چاہے وہ تعلیمی میدان ہو یا کاروباری میدان ہو یہ شخص اس میں کامیابی حاصل کرے گا کیونکہ اس کے پاس کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک ٹارگٹ ہے قوت ارادی ہے اور لاجک بھی ہے یہ کام کو بہتر انداز سے کرنے کی صلائیت رکھتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ماؤٹس کی ماؤٹہ وینس بڑے اچھے انداز میں اس کا اٹھا ہوا ہے تو یہ محبت بھری زندگی کو ظاہر کرتا ہے رحم دلی کو بھی ظاہر کرتا ہے اور فیاض ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے مگر ماؤٹہ و مون ہتیلی سے تھوڑا سا باہر نکل رہا ہے تو تھوڑی بہت طبیعت میں بیچینی ہے عدم اتمنان کا شکار یقینی طور پر ہیں یہ اور تھوڑے بہت یہ غم پسندگی کا بھی شکار ہیں مریخ منفین کا بھی تھوڑا سا باہر نکل رہا ہے قوت مدافیت اچھی ہے اور عموماً ایسے لوگ سپورٹس میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر دفاع کرنے کی صلاحیت بڑی شاندار ہوتی ہے اور ماؤٹ آف مرکری تھوڑا سا پچکا ہوا ہے تو سائنس اور ٹکنالوجی کے ساتھ لگاؤ تو یقینی طور پر ہے مگر یہ تھوڑا سا ڈپریسٹ ہے اور ساتھی فیم لائن بھی ان کی تھوڑی سی ڈپریسٹ ہے کیونکہ ماؤٹ آف جو اپالو ہے ان کا یہ بھی تھوڑا سا ڈپریسٹ ہے مگر یہ ابھار اپنے مہور پر موجود ہیں یہ مناسب ہیں اتنے زیادہ پرگوشت نہیں ہیں مگر یہ اپنے مہور پر موجود ہیں جیسے کہ ماؤٹ آف سیٹرن پر یہ اپنے مہور پر موجود ہے اور ماؤٹ آف جوپیٹر بھی اپنے مہور پر موجود ہے تو جیسے کہ سیمیل لائن ہے لمبا مضبوط انگوٹھا ہے اور ابھار اپنے مہور پر موجود ہیں تو یہ کام کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ کام کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ کام کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں مارتے ماؤٹ آف جوپیٹر کے اوپر رنگ آف سلیمان بھی پایا جاتا ہے رنگ آف سلیمان جو ہے یہ اقل مندی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ مخفی علوم کے ساتھ لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے بادشاہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ رنگ آف سلیمان منصوب ہے کیونکہ ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولی واقف تھے اور ان کے پاس ایک تلسمی ٹوپی ہوتی تھی جس کو اور کر یہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو جاتے تھے رنگ آف سلیمان جو ہے اسی سے ملتی جلتی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر مخفی علوم کے بڑا رجحان ہوتا ہے ان کو پامسٹری سیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے آسٹولوجی سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ان کے اندر فطرت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کی نفسیات کو بھی بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ بڑے پرکشش ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیدائشی طور پر لوگوں کی نفسیات پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی جو زبان و بیان ہوتی ہے وہ بھی بڑی شاندار ہوتی ہے اور یہ بڑے پرکشش ہوتے ہیں اگر یہ دس لوگوں میں بھی بیٹھ جائیں یہ واضح طور پر علیہ دا نظر آتے ہیں کیونکہ رنگ آف سلمان جو ہے انسان کے اندر پرکشش پیدا کرتا ہے ایسے لوگوں کے اندر بڑی زیادہ بہت زیادہ پوری شخصیت ان کی بڑی زیادہ متاثر کون ہوتی ہے اس ہاتھ پر گریڈل آف وینس یعنی کہ رنگ آف سلمان بھی پایا جاتا ہے اولڈ پامس جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جس کے ہاتھ کے اوپر گریڈل آف وینس ہوگا وہ شخص غیر اخلاقی اور غیر فطری افعال میں ملوث ہوگا اور وہ خطروں سے بے نیاز ہو کر شرمناک زندگی گزارے گا اسی وجہ سے اس کے سکنڈل بھی آتے رہیں گے اور وہ پریشانیوں کو آپ دعوت دے گا مگر جدید جو پامسٹ ہیں وہ اس بات سے متفق نہیں ہیں وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ علامت رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ شکین مجاز ہوتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ نفسیتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر حیود و قیود کو پھلانگ دیں اور جن سے بہرہ روی کیا شکار ہو جائیں ان کے اندر جنسی خواہشات ضرورت سے زیادہ ہوتی ضرور ہیں مگر اس کا مقصد ہرکز یہ نہیں کہ وہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہر حیود و قیود کو پھلانگ جائے ایسے لوگ بڑے اٹریکٹیو بھی ہوتے ہیں ان کے اندر کشش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہاتھ کے اوپر باقی علامات بہت اچھی پائی جائیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں عمران خان کے ہاتھ کے اوپر بھی گریڈل آب وینس پایا جاتا ہے اور بڑے مصور گلوکار فنکاروں کے ہاتھ کے اوپر بھی گریڈل آب وینس پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر یہ اسابی تناؤں کو بھی ظاہر کرتا ہے گریڈل آب وینس جو ہے یہ اسابی تناؤں کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی جزیرہ ہو جیسے کہ یہاں پر جزیرہ آ جائے ادھر کہیں جزیرہ آ جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے پست اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں یہ جنسی بہرہ روی کا شکار ہوتے ہیں اور عموماً یہ جو پیشاور جو لوگ ہوتے ہیں جو جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر گریڈالا وینس پر اس طرح کا جزیرہ پایا جاتا ہے